بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا چینل اس پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ بے شمار دھیروں نسخے اور دم ساتھ ساتھ وظائف بھی ہر مشکل ہر پریشانی کے لیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لائے ہیں خوشک خارش کھجلی نماء جو بندہ کر کر کے تھک جاتا ہے بعض دفعہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے خون گندہ اور گرم ہو جاتا ہے بعض دفعہ میدی کی وجہ سے بھی یہ خارش ہو جاتی ہے اور اگر یہ طول پکڑ جائے لنبی ہو جائے تو سال ہا سال تک یہ چان نہیں چھوٹی کسی میڈیسن کو یہ نہیں مانتی لوگ انجیکشن لگوا لگوا کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو آج کیا یہ نسخہ ہے انشاءاللہ پرانی سے پرانی خارش کو جڑ سے ختم کر دے گا بے ضرور چیز ہے تو ناظرین آپ نے نیم کے پتے سات عدد نیم کے پتے لیں پہلے ان کو اچھی طرح گھوٹیں باریک کریں چٹنی کی طرح جب وہ اچھی طرح باریک ہو جائیں پیسٹ سا بن جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی مقدار میں کال گیٹ جو ہم دانتوں پہ ٹیوب لگاتے ہیں برش کرتے ہیں کال گیٹ تھوڑی سی اس میں وہ شامل کر لیں اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے لیمو کا رس ایک لیمو کاٹ لیں بیج نکال دیں صاف سترا وہ پانی رس جو ہے وہ بھی دونوں چیزوں میں نیم کے پتوں اور کال گیٹ میں نیمو کا پانی شامل کر کے اچھی طرح دوبارہ گھوٹیں اور ان کو آپس میں یک جہاں کر کے پیسٹ سا تھیار کریں تو یہ آپ کا خارش کا بہت مؤثر سادہ سادہ سی ٹوٹ کا گھریلو آسان علاج دیار ہے تو یہ خارش کی جگہ پہ جہاں بھی خارش ہو یہ ضرور لگائیں رات کے وقت پہلی دفعہ سے انشاءاللہ رات بار سکون سے گزرے گی خارش نہیں ہوگی اور جب بھی دن کو بھی زیادہ خارش ستائے تہنگ کرے تو یہ فوراں تیار کر کے یہ لگائیں انشاءاللہ فوری طور پہ خارش سے ارام آ جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی